نہیں ذمہ داران جماعت اسلامی اور پورے پاکستان سے آج اس زوم لنک پہ اور مختلف لنکس کے ذریعے سے موجود حرکان جماعت اسلامی پاکستان سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں سلام بھی ارز کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ وہ اجتماع کے جو کل پاکستان اجتماع کی صورت میں اجتماعات عام کے موقع پر بلیمون ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہوا کرتا تھا جب ارکان کی تعداد کم ہوتی تھی تو اس ٹیکنالوجی سے جو اس کا اویلیبل ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم وہ اجتماع ارکان تو نہیں کر رہے لیکن ارکان سے برائے راست گفتگو کرنے کا موقع اس کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے اور یہ ہمارا پہلا تجربہ ہے ہم انشاءاللہ کاللہ اس میں مزید کچھ ایسی چیزیں اختیار کریں گے جس کے نتیجے میں وسائل واصلے اور جو اور مشکلات ہوتی ہیں ان کو منیمائز کر کے ہم اپنے کارکنان ارکان اور اپنے ساتھیوں سے کمیلیکیشن کے یہ مواقع بہتر سے بہتر بنا سکیں اس لیے جو لوگ بھی آج کس کو جوائن کر رہے ہیں ان کو میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں چند چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں ابتدائی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اقامت دین کی تحریک ہے اور اس تحریک کو ظاہر ہے کہ مولانا سید ابوالعالہ مدودی رحمت اللہ علیہ نے جب قائم کیا تھا تو اس وقت کے حالات بھی پیشن ازر رہنے چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ ارکان جماعت اسلامی بار بار اپنے اس لیٹریچر کو پڑھیں کہ جب جماعت اسلامی قائم ہوئی تھی مولانا مدودی کے اطورت موجود ہیں رودادیں موجود ہیں جماعت اسلامی کے انتیس سال موجود ہیں تحریک اسلامی قائم دلائی عمل موجود ہیں داروالسلام کے نام سے کتاب موجود ہے جس میں وہ سارے حالات سمٹ کر سامنے آ جاتے ہیں جس میں جماعت اسلامیں قائم کی گئی تھی جماعت اسلامی کوئی عمومی دینی یا مذہبی جماعت نہیں ہے اور عام طور سے جو مذہبی جماعتیں کام کرتی ہیں زیادہ تر مسلکوں کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں اور جو ریجل وقت طریقہ چلا آ رہا ہے ایک اسٹریم جدید تعلیمی داروں کی ایک اسٹریم مدارس کی اور انہی پر مشتمل جماعتیں جو ہیں وہ قائم ہوتی چلی گئی ہیں اللہ ماشاءاللہ